ہیلمٹ نہ پہننے والوں کی شامت آگی ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو پانچ ہزار روپے جرمانے کی ہدایت ہائی کورٹ میں سموکت دارک سے متعلق کیس کی سماعت عدالت کا ٹریفک جیم کی صورتحال پر سخت اظہار برہمی پورے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ایک کام کے پیچھے لگ جیم باقی چھوڑ دیں جسٹس شاہد کریم کریم آکس عدالت نے پرنسپل ایم ایو کالج کے سائیکل پر دفتر جانے کو سرہا کیس کی مزید سماعت جن میں تک ملتوی شہر کی اوپن مارکٹ میں گندم اور آٹے کے دام آسمان پر پہنچ گئے عام آدمی کے پاس مہنگا آٹا خریدنے کی سکت بھی نہ رہی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی بترین کلہ چاری غریب طبقہ پریشان یوٹیلیٹی سٹوروں کے باہر خواتین کی تاویر قطارے سرویسز ہسپتال کے اوپریشن تھیٹرز میں پرانے اے سی جواب دے گئے دورانے اوپریشن عملہ ہاتھ پالے پنکوں سے کام چلانے پر مجبور اوپریشن تھیٹر اور وارڈز میں نصف پرانے اے سی کولنگ نہیں کر رہے ہسپتال کے پرانے اے سی کئی برسوں سے تبدیل نہیں ہو سکے ہسپتالوں کے لیے عدویات اور طبیعی آلاتی خریداری کا معاملہ ایمیس حضرات کو دس میلین روپے تک اخراجات کرنے کا اختیار مل گیا بنیادی میراکی صحت اور مینسپیل ڈسپینسیوں کو اپریٹ کر کے فیلٹر کلینک بنایا جائے گا ادھر میں حکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر نے عدویات کے بلکی آدائیگی کے لیے نو عرب طلب کر لیا پنجاب حکومت کا نئے مالی سال کے چار ماہ کا بجٹ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلیمنٹ بینک ایک سو سترہ میلین ڈالرز دیں گے چار ماہ کے دوران ورلڈ بینک گیارہ ترکیاتی منصوبوں کے لیے پچانوی اشاریہ سات میلین ڈالرز دے گا ایشن ڈیویلیمنٹ بینک نو منصوبوں کے لیے اکیس اشاریہ تین ایک میلین ڈالرز دے گا کلین انرجی، جلالپور ایریگیشن پروجیکٹ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے قرص ملے گا پنجاب نے قیدیوں کی بھی سننے گئی کوٹ لکپت اور اڈیالہ جیل کو دبائی طرح پر موڈل جیل بنانے کا منصوبہ پنجاب حکومت نے مہکمہ جیل خانجات سے پلان طلب کر لیا مہکمہ مواصلاتوں تامیرات اور مہکمہ جیل خانجات دبائی موڈل پر جیل کا پلان پیار کریں گے نگران وزیراعلا نے مہکمہ داخلہ کو جیلوں کی اپریڈیشن کا ٹاسک دے دیا حالیہ بارشوں میں نکاسی آپ کی صورتحاد میں ناکامی واسا نے بڑے پیمانے پر مشینری خریدنے کا فیصلہ کر لیا واسا نے ڈرین ڈیسلیٹنگ جیٹرز پمپوں سمیت چار ارب اہتر بہتر کروڑ پچپن لاکھ کی مشینری خریدنے کی سمری وزیراعلا کو ارسال کر دی مونسون کا دوسرا سپیل آج اختتام پذیر ہو جائے گا مونسون کا دوسرا سپیل اچھی بارشوں کا سبب نہ بن سکا مہکمہ موس میں آتے ہیں تیسے سپیل کی انٹری کی نویت سنا دی انیس جولائے کو شروع ہونے والا سسٹم بائیس جولائے تک بھرپور بارشیں برسائے گا شہر کا موجودہ درجہ حرارت چونتیس ڈگریٹ سنٹی گیر ریکارڈ جا گیا لیسکو نے سولر سسٹم کے بائی ڈریکشنل میٹرز کی انسپیکشن لازمی کراتے دی انسپیکشن کے بغیر بائی ڈریکشنل میٹرز نسک کرنے پر پابندی آئے میٹرز ساز کمپنیاں پی پی ایم سی سے انسپیکشن سیٹیفیکیٹ لے کر میٹرز فورٹ کر سکیں گے بائی ڈریکشنل میٹرز کی انسپیکشن خریداری آؤٹسورس کرنے پر کی گئے تعلیمی بورڈ کا انٹرمیڈیٹ کے ڈگری بین الاقوامی مایار کے مطابق جاری کرنے کا خیصہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے کتابیں بین الاقوامی مایار کے مطابق تیار کرنے پر کام شروع کر دیا فیزیکس، کیمیسٹری، ویالوجی، کمپیوٹر اور ریاضی کے کتابیں انٹرنیشنل مایار کے مطابق مراتب کی جائیں گی نئی کتابیں سیشن دوہزار چوبیس یا دوہزار پچیس سے دستیاب ہوں گے امریکہ سے لوٹنے والی فیملی پاکستان پہنچتے ہی ڈاکوں کے ہتے چڑھ گئی پولیس کے روپ میں ڈاکوں نے رنگ روڈ پر لوٹ لیا سیف نامی شہری فیملی کے ہمراہ امریکہ سے لاہور پہنچا تھا ڈاکوں نے پچیس تولے زیور لاکھوں مالیت کے امریکی ڈالر لوٹ لیے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں سی سی ٹی وی کیمرو اور دیگر سرائے سے شناخت کا عمل جاری ہے لاہور ہائی کورٹ نے چودری پرویس زلاحی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم معاتل کر دیا دوروپنی بنچ کا چودری پرویس زلاحی کو یکم اگست کے لیے نوٹس داری ادھر پرویس زلاحی کی نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست عدالت میں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا چودری پرویس زلاحی کے بکلانے درخواست پاپس لے لی شہباز شریف اور دیگر ملزمان کی بریت کے درخواست میں منی لانڈرنگ کیسٹ میں تفتیشی آفیسر حلف پر بیان دینے سے گریزہ شہباز شریف کے وکیل اور نیپ پروسیکیوٹر کے بھی حلف پر بیان کے مخالفت اتفاق سے نیپ نے بے گناہ قرار دے ہی دیا ہے تو رکاوت نہ ڈالی جائے وکیل کی استداء عدالت کے اجازت پر نیپ تفتیشی آفیسر نے بغیر حلف سادہ بیان کلمن کروا دیا عدالت نے دلائر سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا بیس جولائی کو سنایا جائے گا اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراؤ کا معاملہ سابق وزیر خزانہ کی بیٹی انصداد دہشت کر دی عدالت میں پیش عدالت نے خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی عدالت کا ملزمہ کو دوبارہ اکتیس جولائی پیش کرنے کا حکم ادھر تین مقدمات میں اجاز چودری کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی عدالت کا اجاز چودری کو اکتیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نو لیکی نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے استقبال کی تیاریاں جورنل سیگریٹری سردار ویس لگاری نے سرکلر جاری کر دیا سرکلر صدر مستمبلک نون پنجاب پرانہ سناولہ کے ہدایت پر جاری کیا گیا استقبال کے لیے ڈوینل ازلا یوسیز وارڈ لیول سے کافلے آنے چاہیے ہدایات جاری صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعالیم خان سے سعید اکبر نوانی کی مراکات پارٹی امور ممکنہ الیکشن اور سیاسی دیگر معاملات پر بات چک کی گئی کمیشنر لاہور کی زیر سدارت محارم انتظامات سے متعلق اجراس لاہور ڈوینل میں جلوس روڈز مجالیس مقامات کا ویزٹ ہو چکا ہے پوری ڈوینل میں سیکیورٹی کے لحاظ سے ہارٹ سپورٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے اجراس میں بریفنگ ہر سطح پر مرکزی کنٹرول روم قائم ہوں گے کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے کمیشنر کی ہی طائر پولیو کے خاتمے کے لیے ٹاؤن ہال میں اعلیٰ سطح کا اجراس ہوا یو این ورفت یونیسیف ورفت سمیت کینیڈا ہائی کمیشنر کے شرکت کمیشنر لاہور نے پولیو کے حوالے سے زیرائی انتظامیہ کے ورکنگ پر بریفنگ دی یو ایس ایڈ یو این اور کنیڈین حکومت کے تعاون سے ہم پولیو کو جڑ سے ختم کریں گے کمیشنر لاہور کی گفتگو آئی جی کی ہدایت پر اگلے مرحلے میں مزید ایک سو تیس اہلکاروں کو ترقی مل گئی ایک سو تیس اہلکاروں کو سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی رینگ پر ترقی دی گئی ترقی پانے والوں میں پچیس اے ایس آئیز اور ایک سو پانچ ہیڈ کانسٹیبلز شامل ہیں آئی جی سے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے وفت کی ملاقات صدر لاہور بار اسوسییشن رانہ انتظار نے مفتی کی عادت کی عدالتوں کچہریوں اور چیمبرز کی سیکیورٹی پر بات چیت ملاقات میں باہمی دیچسپی کے عمور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا لاہور سمیت ملک بھر میں وزیراعظم وزیراعلا پنچاب معاملے کا نوٹس نے ارفان کھوکھر کا نیوز پانفرنس میں مطالبہ گورنمنٹ گیجویٹ کالیج برائب وائز ٹاؤنشپ میں سیمینار چیرمن بورڈ آف لیریکٹر لیسکو حافظ میاں نوان کی بطورے مہوانے خصوصی شرکت سیمینار کا انوان بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنا اور پر ام بقائے باہمی کا فروغ رکھا گیا حافظ میاں نوان بولیں بنیاد پرستی کا مقابلہ برداشت اور اخوت سے ممکن ہے اور تیسری نیشنل ویمن بلائنڈ سپورٹس کے مقابلے روٹری کلب اف لاہور سٹی اور روٹری کلب اف کراچی نے تمام کیا ویمن بلائنڈ آلچری مقابلے پنجاب آلچری اکیڈمی میں جاری مقابلوں میں مل بھر سے بارہ بلائنڈ وومن ایتھلیٹس شرک